امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن ایف بی آئی کے ریڈار پر آ گئے امریکی دشمن ممالک کے ساتھ کاروباری تعلقات رکھنے کا الزام آئید ہو گیا امریکی خبر رسائے ایجنسی کے مطابق صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو چین روس اور دیگر ایسے ممالک سے کاروباری روابط رکھنے پر تفتیش کا سامنا ہے جن کے تعلقات امریکہ سے بہتر نہیں ہیں ذرائع کے مطابق پیشاور وکیل اور بزنسمن ہنٹر بائیڈن اپنے فیملی بزنس سے حاصل ہونے والی آمدن کی تفصیلات چھپانے کی وجہ سے مشکل میں آ گئے ہیں ایف بی آئی نے ہنٹر بائیڈن سے بند دروازوں کے پیچھے ہوئی تفتیش کے دوران ان حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے تفتیش کے دوران امریکی صدر کو بھی غیر اعلانیہ آساسوں کے بارے میں شامل تفتیش کیے جانے کا امکان ہے ہنٹر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے والد کا ان کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں جبکہ تفتیشی ذرائع کے مطابق جو بائیڈن کو ان کے بیٹے کی کاروباری تشیر میں پیش پیش دیکھا گیا ہے امریکی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے جو بائیڈن اور ہنٹر بائیڈن کے بین الاقوامی تاجروں کے ساتھ ہزاروں ایمیل پیغامات کو جانچنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے مگر ہنٹر بائیڈن کے مطابق ان کے والد نے کبھی ان کے کاروباری معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے ہنٹر بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یا میرے کاروبار سے کوئی پیسہ وصول نہیں کیا انہوں نے میری یا میرے کاروبار کے لیے ذاتی حیثیت کو کبھی استعمال نہیں کیا ہنٹر بائیڈن نے تفتیش کے دوران اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صرف میرے معاملے میں ہی نہیں جو بائیڈن کا رویہ خاندان کے تمام افراد کے بارے میں ایک جیسا ہے ہنٹر بائیڈن امریکی دارالحکومت کیپیٹل ہل واشنگٹن میں تفتیش کے لیے پیش ہوئے خیال رہے کہ سپیشل کاؤنسل کی جانب سے ہنٹر بائیڈن کے خلاف الزامات پر کاروائی میں ایسے وقت میں تیزی آئی ہے جب سال دو ہزار چوبیس کے صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں